سید و خارق روایت فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرا خیال نہیں تھا کہ کوئی ایسا بھی ہوگا جس کی شان مجھ سے انچی ہوگی اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ السلام کو صدرت المنتحہ تک لے گئے اور رب رحمان کے نزدیک ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تک تشریف لے گئے کہ دو کمانوں کے برابر فاصلہ رہ گیا بلکہ اس سے بھی قریب ہوئے پھر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاص مقام اور شان سے نوازا ناظرین اکرام آج ہم سلسلہ نقشبندیہ کی ایک ایسی عظیم حسدی کا آپ سے تعرف کر آ رہے ہیں اور ان کے تذکار پاک سے خود بھی ہم فیضیاب ہو رہے ہیں بس ان کو پڑتا جائے آدمی اور ان کے احوال ان کے واقعات ان کی کرامات ان کا زود و تقوی ان کی عظمتیں رفتیں تو آدمی حیران ہو جاتا ہے اور یوں لگتا ہے کہ ایک اتنا بڑا روشنی کا منار ہے اور روحانیت کا منار ہے اور معرفت کا منار ہے کہ سچی بات یہ ہے کہ گردن اٹھائے آدمی تو اس کے سر سے اس کی دستار گر جائے اتنی عظیم شخصیت ہے حیران کن ان کے بارے میں خزینہ الاسفیاء کے مصنف مفتی غلام سرور لہوری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا یہ ہستی پاک کون ہے حضرت خاجہ محمود نقشبندی المعروف حضرت عشاء رحمت اللہ علیہ آپ کا مزار پاک یہ انجیننگ یونیورسٹی لہور کے قریب ہے اور بہت بڑی ہستی ہے ہمارے اکثر لوگوں کو اس بات کا علم نہیں حضرت مفتی غلام سرور رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں آپ مادرزاد بلی کتب الارشاد صاحبان حال و قال جام کمالات ظاہری و باطنی ہے مذر جمال سوری و مانوی ہے اور طریقہ آلیہ نقشبندیہ میں آلی رتبہ اور درجہ مولا رکھتے تھے یہ ان کے بارے میں انہوں نے کہا ناظرین اکرام خوارزم کے سادات جو تھے ان کے چشم و چراغ تھے بارہ سال کی عمر میں قرآن پاک حفظ کر لیا تھا چودہ سال میں تمام علوم جو تھے اس میں یگانہ ایک حیثیت حاصل کر لی تھی مختلف شہروں میں پھٹتے رہے بخارہ میں سمرکان میں وہاں میں نے دیکھا آپ کے نام کی بعض چیزیں وہاں پہ لکھی ہوئی تھی جب میں اس دورے پہ گیا اور پھر ابو حساق نقشبندی سے ایک نسبت ان کی ہوئی بیعت کیا حضرت بہاودین شاہ نقشبند رحمت اللہ علیہ سے اویسی نسبت حاصل ہی اور ان سے آپ نے فیض فیوز و برکات بھی حاصل کی بادشاہان وقت جو تھے وہ بھی ان کے مرید اور عقیدت مند تھے اور حاکم بخارہ شاہ زمان مرزا جو تھے وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا مرید تھا اور آپ کی دعا سے بخارہ پر جو ایک بڑا حملہ تھا اس سے نجات مل گئی تھی اور وہ حملہ ٹل گیا تھا مختلف جگہوں پہ آپ گئے حرات گئے آپ قابل میں تشریف لائے حاکم قابل جو تھے وہ بھی آپ کے مرید ہوئے کشمیر میں آپ نواب عبد الرمان کے ہاں آپ نے قیام کیا اور شہنشاہ جانگیر اور شاہ جہاں دونوں آپ کے عقیدت مند تھے اور آپ کے اتنی کرامات ہیں ایک مرتبہ آپ جا رہے تھے شہنشاہ جانگیر کے ساتھ راجوڑی کشمیر کے قریب جب پہنچے شدید دھوپ اور جتنا کافلہ تھا بادشاہ کا سارا لشکر جو تھا ان کو پیاس لگی پانی ختم ہو گیا گوڑوں کے لیے پانی ختم ہو گیا سواریوں کے لیے بہت پریشانی ہوئی تو شہنشاہ جانگیر نے عرض کی حضرت دعا فرمائیں بارش ہو جائیں آپ نے بس ابھی ہاتھ اٹھائے تھے کہ چھما چھم اتنی بارش ہوئی کہ صبح سے لے کر شام تک بارش ہوتی رہی بادشاہ پھر آپ کی خطبت میں حاضر ہوا اس نے کہا حضرت میربانی فرمائیں بارش اب بند ہو جائے کیونکہ ہم نے آگے سفر بھی کرنا ہے یہ تو سلاب کی کیفیت آگئی ہے یہ مستجاب الدعوات تھے کشمیر میں قیام کے دوران شہنشاہ جانگیر بیمار ہو گیا اس کی بیگم جو تھی ملکہ نور جہاں اس سے عشق تھا شہنشاہ جانگیر کو دونوں آسودہ حال ہیں یہاں پہ لاہور کی سرزمین میں تو وہ شہنشاہ جانگیر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اس نے کہا کہ حضرت دعا فرمائیں ملکہ بھی شفاہ ہو جائے مجھے بھی تو آپ نے فرمایا کہ دو میں سے ایک کو شفاہ مل سکتی ہے کون چاہتا ہے تو جانگیر کو چونکہ عشق تھا نور جہاں سے انہیں کہا جی نور جہاں کے لیے آپ دعا کر دیں آپ نے دعا فرمائی نور جہاں جو ایسے مرض میں مبتلا تھی کہ سب حکامات جو تھے وہ عاجز آگئے تھے اس کو شفاہ ہو گئی اور جانگیر کا جو ہے وہ انتقال ہو گیا اس کے بعد شاہ جہاں اس کا بیٹا جو تھا وہ بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہا بے شمار آپ کی کرامات ہیں میں کیا بیان کروں شیخ عبدالعاق مہدس دیلوی رحمت اللہ علیہ ان کے پاس حاضر ہوئے تھے اتنی بڑی شخصیت اور ان سے فیض آسل کیا تھا آپ لہور تشریف لائے اور پھر یہیں کی ہو گئے رہ گئے نواب وزیر خان جو مسجد وزیر خان جن کے نام سے ہے وہ بھی آپ کے عقیدت مندوں میں شامل تھا حضر میا میر رحمت اللہ علیہ سے آپ کے اچھے تعلقات تھے علمی بیسے آپ سے ہوتی رہی تھی آپ کو اللہ تعالی نے وہ قوت روحانی عطا کی تھی حضر شاہ نقشباند کے بارے میں مشہور تھا اور بے شمار واقعات ہیں کہ آپ مردوں کو زندہ فرما دیتے تھے تو انہوں نے بھی کشمیر میں ایک لمبہ واقعہ وہ میرے سکولر بیان کریں گے کہ کس طرح ایک وہاں کے جو نواب تھے اور امیر تھے ان کو کس طرح موت سے زندہ کیا تھا آج ان کے تذکارے پاک کریں گے حضرت عشاء رامت اللہ علیہ میرے ساتھ شریک گفتگو آج میری بز میں ڈاکٹر شبیرہ مجی بڑی زخیم کتابیں تصویر پہ آپ نے لکھی ہیں ان کے ساتھ نوجوان سکولر ڈاکٹر سعید آمن سعیدی صاحب آپ کون ہیں جو ڈاکٹر سعیدی کو نہیں جانتا ماشاءاللہ اور نوجوان سکولر پروفیسر ناصر محمود ناصر بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اکسر پروگرم میں بڑے قابل نوجوان ہیں آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ جی ڈاکٹر سعب آپ سے ابتدا کر رہا ہوں خسینہ تلاصفیاء کے مصنف اور حضرت شاہ عبدالعاق مہددس دیلوی جیسی شخصیات حضرت مجدد پاک جن کی تعریف کریں وہ کیا عدمی ہوگا جی خاجہ صاحب حضرت خاجہ محمود المعروف ایشان سرکار رحمت اللہ ایشان ان کو جو لفظ ایشان کہا جاتا ہے یہ اصل میں این شان اس شان والے این شان یعنی اس شان والے یعنی شان کا استیارہ بن گئے بشان ولایت کرامت اور خدا کی قدرت کا مظہرہ دیکھنا ہو تو ان کو دیکھ لو اسی وجہ سے عبدالغفور لاری رحمت اللہ اللہ کہتے ہیں کہ علامہ جامی کو کہا جاتا تھا صاحبِ نفسِ قدسی یعنی علامہ جامی ایسا آدمی ہے کہ صاحبِ نفسِ قدسی وہ بھی نقشبندی تھے وہ بھی نقشبندی سلسلہ ایک ہے سلسلہ ایک ہے تو ان کو کہتے تھے این شان اور بعض انہیں کہا ہے آن شان یعنی یہ شان یا وہ شان یعنی شان کا استیارت یعنی آدل ہونے کی وجہ سراپہ عدل تھے سراپہ شان اسے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کا مقام و مرتبہ کتنا ہوگا جہاں ان کو شان کے ٹائٹل کے ساتھ پکارا گیا اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کو حسبی اعتبار سے نسبی اعتبار سے اور پھر بچپن میں آثارِ بلایت کے اعتبار سے شروع سے ہی امتیاز حاصل تھا جس طرح آپ نے دیکھ مادرزاد ولی مادرزاد ولی تھے تو آپ اللہ الدین اتار رحمت اللہ علیہ کی اولا سے تھے جو بھاہ الدین نقش بند رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ آزم تھے اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ کو نسبتِ اویسیت حاصل تھی نسبتِ اویسیت بنیادی طور پر اس نسبت کو کہا جاتا ہے جہاں ایک ولی کامل دنیا میں نہیں ہوتا لیکن وہ پسند کرتا ہے کہ میری روح کا فائز اس کو ملے ٹھیک تو لہٰذا بعض میں آپ کی جتنی شان اور شوقت کے مظاہِ نظر آئے بنیادی طور پر اس میں جھلک تھی بہاہ الدین نقش بند رحمت اللہ علیہ کے فائز کی اچھے یہاں غازی صاحب ضروری بات ہے جو میں تھوڑا عرض کر دوں یہ جو سلاسل بنتے ہیں ان کی اوپر سے ایک تقسیم ہوتی ہے اللہ تعالی نے انسان تین طرح کے بنائے ہیں کچھ انسان تو ایسے جن کے اندر قوتِ ادراک کی صلاحیہ زیادہ ہے کچھ انسان ایسے جن کے اندر قوتِ جذبہ کی صلاحیہ زیادہ ہے کچھ انسان ایسے جن کے اندر قوتِ ارادہ کی صلاحیہ زیادہ ہے شیخ شاہبودی صوربردی رحمت اللہ علیہ فرمایتا ہے کہ ہمارے زمانے میں جب کوئی بندہ مرید ہونے آتا تھا تو شیخِ کامل کی ڈپٹی ہوتی تھی کہ اس کی صلاحیت کو چیک کرے اگر اس کی قوتِ ادراک زیادہ ہے تو وہ سلسلہ قادریہ میں جائے اگر اس کی جذبہ زیادہ ہے وہ سلسلہ چشتیاں میں جائے اگر اس کی قوتِ ارادہ زیادہ ہے تو وہ نقش بندی سلسلے میں جائے اس کی وہ اوپر بھی تقسیم کرتے ہیں کہ سلسلہ قادریہ کو ادراک کا فیض ملتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ فیض لیتے ہیں سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس چینل سے یہ چلتا ہے اور سلسلہ ارادے کا فیض چلتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ فیض سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آتے ہیں یعنی چینل 92 ہی ہے 92 ہی ہے میں جسمانوں میں کہہ رہا ہوں آپ انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں اسی طرح جو جذبہ ہے اس کا فیض عیسیٰ علیہ السلام میں زیادہ ہے اور عیسیٰ علیہ السلام وہ فیض لیتے ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے این فائضوں کی پھر جھلک بھی نظر آتی ہے اگر علم و معرفت دیکھیں تو آپ کو مشاہد کے قادرین نظر آئیں گے اگر ارادہ عمل اور باطل کے سامنے ڈٹ جانا دیکھیں تو وہ آپ کو مشاہد کے نقش مد بھی نظر آئے گی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اسی سنت کے مطابق اگر آپ جذب و مستی سیاحت اور یہ مظاہر دیکھنا جائیں تو آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اب تو لوگ یہ چیزیں چھوڑ گئے ہیں ورنہ تصویب میں حقیقت ہی ہے کہ وہ مرید کا اور شیخ کی نسبت ایک جیسی ہو تاکہ مرید اس فائض لے سکے ایک چینل پہ ہو ڈاکٹر کئی چینلوں پہ جاتا ہے لیکن کہتا ہے مجھے مزا نہیں آتا چینل میرا نائنٹی ٹوئی ہے یہی وجہ جب آئے تو بادشاہ بھی عوام بھی سارے لوگ آپ سے فائض آئے شاہ ولی اللہ رحمت اللہ ایک قائدہ لکھا ہے بہت اچھا ہے میں آپ کی طرف آتا ہوں اجازت دیں میں داکٹر سعیدی کو تھوڑا سا چینل پہ لے آؤں جی ڈاکٹر صاحب حضرت عیشہ رحمت اللہ بسم اللہ الرحمہ الرحیم سب سے پہلے بہت شکریہ جس طرح کافی ساری تاریخ کی گمشدہ شخصیات کا تذکرہ کر کے آپ نے متعارف کرایا حقیقی بات ہے کہ اس سے پہلے ہماری نظر بھی اس طرف نہیں گئی تھی اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے لہور جی اب مجھے سمجھ آیا ہے ان کو تفصیل سے پڑھ کے کہ وہ جو کتب الارشاد حضرت مجدد پاک نے کہا شہروں کا کتب الارشاد ہے وہ سمجھ آ رہے ہیں کتب ال بلاد بھی ہے کتب الارشاد بھی ہے ایسی ایسی عظیم حضرت آپ دیکھیں نا جن کے معاثرین میں کبلہ ملا عبدالعقیم سیالکوٹی خاجہ طاہر بندگی حضرت مجدد دل افثانی حضرت شاہ عبدالعق محدد سے دہلوی اتنی حضرت میا میر لاہولی حضرت شاہ بلاول قادری اتنی بڑی شخصیات اور پھر ان سے متاثر شخصیات مثلا حضرت مجدد دل افثانی رحمت اللہ علیہ نے ان کے بارے میں لکھا ایک جگہ پر خاجہ خان محمود پیرزادہ ما اند و جذبہ موروسی دارند کہ یہ ہمارا پیرزادہ خاندان سے یہ تعلق رکھتے ہیں اور ان میں جو جذبہ ہے قوت ایمانی کا قوت عمل کا وہ موروسی ہے وہ ان کے مورے سے حالت سے چلتا ہوا آ رہا ہے اور ایک جگہ پر حضرت مجدد دل افثانی نے آپ کو مشیخت پناہ لکھا ہے کہ جہاں جو ہے وہ درویشی آ کر پناہ لے اور اسی طرح ایک مرتبہ آپ کا علمی جاہو جلال بہت زیادہ تھا اللہ تعالی نے آپ کو عطا فرمایا تھا ایک شخص تھا موسی نام جلال مزاج میں غالب تھا جو میں نے پڑا ہے اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ جلالت شان تھی لیکن علم اتنا تھا ماشاءاللہ مطلب حافظ قرآن ہونے کے ساتھ چودہ سے اٹھارہ سال کی عمر میں دو روایات ہیں آپ علوم ظاہری اور باطنی سے تکمیل آشنا ہوئے تو آپ کوئی مناظرے کا چیلنج کرتا تو آپ اس کو قبول کر لیتے تھے آپ اسے اندازہ لگا لے کوئی بھی کرے ایک دفعہ موسی نام کا ایک شخص تھا اس نے سما کے حوالے سے آپ سے بحث کی اور بڑی وہ دلچسپ بحث ہے کہنے لگا جی آپ یہ بتائیں کہ آپ سما کے قائل ہیں اور صوفیاء اگر سما سنتے ہیں تو اس کی دلیل کیا ہے تو آپ نے جواب دیا مشایخ نقشبندی کی ترجمانی کرتے ہوئے ما نائی کار می کنیم ونہ انکار می کنیم نہ ہم یہ کام کرتے ہیں نہ اس کا انکار کرتے ہیں اس سماع لے اہلہی مباہن سماع جو ہے وہ اس کے اہل کے لیے جائز ہے تو اس نے پھر سوال اٹھایا جناب اگر یہ جائز ہے تو پھر تم کیوں نہیں کرتے تو آپ کیوں نہیں سنتے آپ جائز کام کیوں نہیں کرتے اور پھر آپ بھی تو اپنے آپ کو عاشقِ معشوقِ حقیقی سمجھتے ہیں تو آپ نے فرمایا در حقیقت یہ درد مندانِ عشق کے لیے محلق ہے اور کافی سارے صوفیاء جو ہے وہ سما کی حالت میں اپنی جان سے گزر گئے تو اس لیے مشایخِ نقشبند چونکہ ان میں درد مندی کی کیفیت ہوتی ہے اس لیے نہیں سنتے کہیں جان سے نہ گزر جائیں تو اس لیے اس سے احتراز کرتے ہیں مشتگانِ خنجرِ تسلیم رہا پہ کہیں جانے گئی ہیں بلکل گئی ہیں تو اس لیے پھر اس نے پھر بدتمیزی کی تو پھر آپ نے نظر ڈالی جلال والی اسی وقت وہ تڑپا اور مر گیا تو پھر اس کے بعد اس کا مقدمہ لے کر خون باہ کا وہ لے کر گئے شاہ جہان کے پاس اس کے وارث جو تھے جب ادھر پہنچے تو شاہ جہان نے جب آپ کو بلایا اور قیفیت ملحظہ کی تو پھر ریکویسٹ کی حضور ان کو آپ کو ماف کرائے ماف کیا اور ان کو نقد اور جنس دی راضی کیا اور آپ کے خدمت میں دست برسا بست آرز کی حضور آپ لاہور تشریف لے جائیں وہاں قیام فرمائیں وہاں دادا صاحب سمال لیں گے جلال جو ہے وہ جلال کی وجہ ہے مخلوقِ خدا کے ساتھ رحم اور لطف کا معاملہ فرمائیں تو اس سے پتہ چلتا ہے اسی طرح ایک اور آپ فرماتے ہیں کہ مشایخِ نقشبند میں چار اصول ہیں اور وہ چار اصول بڑے دلچسپ ہیں آپ فرماتے ہیں کہ چاہیے یہ جو سالے کو اس کے اوپر کاربند رہے یاداشت کہ وہ یاد رکھے ٹھیک پھر نگاہ داشت واہ نگاہ کی پاکیزگی رکھے پاکیزگی رکھے پھر خلوت در انجمن کہ بیٹھا ہو محفل میں لیکن توجہ یار کی طرف ہو محبوب کی طرف ہو ہاتھکار والے دل یار والے اور سفر در وطن کہ وطن میں رہتے ہوئے بھی اپنے آپ کو مسافر سمجھے اور اس کو اقامت نہ بنائے مستقل قیام گاہ نہ بنائے یہ نقشبندی سارے جو بزرگ ہیں نا بھائے یہ عزرز شاہ نقشباند سے ہی ہیں یہ اصول آپ نے سارے بیان فرمایا ہوئے ہیں بلکل ایسے جی ناصر سے جی ناصر عزرت عیشہ رحمت اللہ تعالیٰ جس بھی شہر میں رہے کابل میں بخارہ میں سمرکند میں کشمیر میں لاہور میں ہر جگہ ان کے معمولات کو دیکھیں ان کے عبادات کو دیکھیں زہد و ورہ کو دیکھیں علم کے ساتھ ان کی محبت کو دیکھیں خطاب کو دیکھیں جا بجا ان کے اندر اللہ پاک نے اتنی خوبیاں اکٹھی کر دیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے اور یہ استقامت کا مظہر کامل تھے میں نے ایک بات پڑھی اس استقامت کو اگر لوگ سمجھے یہ کرامت سے اوپر کی چیز ہے الاستقامت و فوق الکرامہ کرامت سے بہت اوپر کی چیز ہے حتیٰ کہ رسالہ کو شہریہ میں صاحب رسالہ نے لکھی یہ بات کسی بلی کے حوالے سے جی وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک صاحب حال کو زیارت ہوئی خواب میں تو ان سے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کا ایک ارشاد گرامی اور آپ نے فرمایا شیعہ بطنی حود سورہ حود نے مجھے بھوڑا کر دیا آقا تو یہ سورہ حود نے جو آپ کو بھوڑا کیا یہ حدیث پاک ہے آقا یہ جو روایت ہے یہ حدیث ہے آپ کو بھوڑا کیا اقوام اور ملل کے حالات نے کر دیا اس صورت میں کئی اقوام کے حالات ہیں تو یہ کیسے ہو گیا کیا آپ نے ان کے انجام کو دیکھا ان کے آلات کو تو تب آپ پر یہ بڑھا پا گیا جو جو حالت آئی حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں جو جو اللہ پاک نے مجھے فرمایا اے حبیب استقامت اختیار کریں جیسے آپ کو حکم دیا گیا تو یہ جو جیسے حکم دیا گیا اس طرح کی استقامت تو حضور کے اپنے حس بحالت یہ وظیفہ بھی ہے دل کے مریضوں کے لئے اگر یہ دائیں ہاتھ رکھ کے اپنے دل کے اوپر اس کو پڑھا جائے ساتھ مرتبہ تو دل کی جو بیماریاں وہ دور ہو جاتی سبحان اللہ چونکہ آپ نے فرمایا تو میں نے کہا ساتھ بتا دیا اب استقامت ہر بندے کی اس کے حسبحال ہے عام مومنین کی استقامت اور ہے اولیاء کی استقامت اور ہے سائبان حال جو اس سے اوپر ہیں ان کی استقامت اور انبیاء کی استقامت اور اور رسول اللہ کی استقامت تو سب سے بڑھ کر جیسے حکم دیا گیا اب اللہ جانے اور اس کے مصطفیٰ جانے کہ اس حکم میں کیا تفصیلات تھیں حضور نے استقامت کو اتنی بڑی چیز قرار دے دیا فرمایا اس استقامت کے حکم پر عمل کرنے سے مجھے یہ چیز آگئی اب حضور ان میں حضرت عیشان رحمت اللہ تعالیٰ میں دیکھا تو ساری زندگی ایک استقامت ہے سفر میں حضر میں آپ کے معمولات میں کبھی فرق نہیں آیا ابادات میں کوئی فرق نہیں تحجد کی عادت میں کوئی فرق نہیں تعلیم دینے میں علماء بڑے بڑے علماء آپ کے فتوے کو سند سمجھتے تھے اور آپ سے اگر کوئی بات منقول ہوتی تو اس کا احترام کرتے اور حضرت عیشان رحمت اللہ تعالیٰ خطاب کے میدان میں آپ کو اللہ پاک نے اتنی برکت دی تھی کہ آپ کے ایک خطاب کے دوران کابل میں دو افراد پر ایسی کیفیت تاری ہو گئی کہ فوت ہو گئے یعنی اتنا روحانی لذت ان پر تاری ہوئی اور اتنا ان پر حالت لیکن اس ساری صورتحال کے باوجود جو سلسلہ لیا نقشبندیہ میں ایک خوبی ہے کہ ان پر حالت سکر نہیں ہوتی صحب میں ہوتی ہے یعنی شریعت پر اتنی پابندی ساری زندگی اتنے بڑے صاحب حال اور طریقت کے ساتھ شریعت کا اتنا جوڑ یہ سلسلہ لیا نقشبندیہ کی خصوصیت ہے سکر نہیں ہوتا صاحب میں رہتی ہے جب بالکل اور حضرت عیشان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ میں یہ استقامت نظر آتی ہے کہ طریقت اور شریعت کا اتنا مضبوط سنگم ہے کہ کوئی اس کی شاید کامی مثالیں یعنی علماء کی اور علیاء کی تاریخ میں مل سکیں تو ان کا ذکر میں ویسے عجرات بھی جب پڑھ رہا تھا یہ بات ڈاکٹر صاحب کی بالکل درست ہے لاہور میں ہوتے ہوئے میں آج تک میں نہیں آزر ہو سکا ان کے مزار پر آپ کو تو ابھی تھوڑا وقت ہوا ہے ہم اتنے مدت سے یہاں ہیں میں تو گیا ہوں دو تین مرتبہ وہاں توفیق ہوئی ہے مجھے ان کی جو سات مسجد تھی اس کا مقدمہ میں میں نے لڑا اور جیت کے دیا سبانیلہ ایک جمعانے میں تو وہ یہ بڑی ہستیاں ہیں لاہور میں تو کچھ پانچ سو کے قریب اولیاء عزام ہیں سبانیلہ اتنی بڑی ہستیاں جن کا لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے اور الحمدللہ یہ بھی عزاز ہمارے صبح و نور کے حصے میں آیا اللہ پاک نے میں توفیق اطاف فرمائی اب جو لوگ جائیں گے ہماری بات سن کر ان کی حاضری کا سواب بھی انشاءاللہ میں ملے گا ہمیں ملے گا اور بڑا فیض ملے گا انشاءاللہ وہ کشمیر میں یہ شرب بیگ جو تھا کابل میں گیا آپ نے اس سے کوئی کام کہا آپ کو ہے نا ذہن میں یہ واقع ہے تو اس نے کوئی پرواہ نہیں اس نے کہا کیا بات ہے مجھے کہہ رہے ہیں کچھ دنوں بعد بیمار ہوا تین ماہ بعد فوت ہو گیا تو اس کا بھائی تھا عویس بیگ وہ آپ کی خدمت میں آیا روتا پیٹتا آپ نے کہا کیا بات ہے اس نے کہا جناب حضرت شاہ نقشبند رحمت اللہ لے تو مردوں کو زندہ کر دیتے آپ سے ان سے نسبت بھی ہے آپ کو بڑا فیض آپ نے ان سے پایا تو میرا بھائی مر گیا ہے تو آپ نے کہا یار پتہ کرو شاید نہ ہی مرا ہو اس نے کہا نہیں وہ تو مر گیا ہے صاحب ہمارے گھر رونے پیٹنے کی آوازیں بھی آ رہی تھی آپ کو جب گھر میں گئے تو دیکھا تو وہ آنکھیں کھول کے بیٹھا ہوا اس شان کے بزرگ ہے اللہ حضرت غازی صاحب اس چیزوں کی تو اطلاع احادیث مبارکہ میں بھی ہے تو یہ جو بڑی مشہور حدیث ہے قرب نوافل فرائض کے اوپر جو نوافل ادا کی جاتی ہیں تو فرائض تو انسانی جسم ذہن اور روح کو صاف سترہ کر دیتی ہیں لیکن اس پر جب کسرت نوافل ہوتی ہے تو وہ قرب الہی کا راستہ کھول جاتا ہے تو گویا کہ یہ جو ولایت کی چیزیں ہوتی ہیں یہ فرائض کے اوپر کچھ کام کرنے پڑتے ہیں تاکہ وہ زخیرہ جمع ہو اور انسان کا باطری نور بیدار ہو جائے تو اس میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اطلاع دی سمجھانے کے لئے کہ کیفیت بندے کی اور اللہ کی اتصال کی تعیید اور قدرت کے باب میں اس طرح کی بن جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کی ہاتھ بنتا ہوں میں اس کی زبان بنتا ہوں حدیثِ کدسی ہے تو اس کے اوپر ہمارے صوفیاء نے جو قیدہ اس پر بندہ بندہ ہے پھر یہ تو چند چیزیں تو بتا دیں ورنہ بندہِ مومن اب علایت کے مقام میں عزمہ پر پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی صفاتِ خاصہ کو چھوڑ کر باقی تمام صفات کا وہ مذہر بنتا ہے بڑی خوبصورتا ہے آپ نے بات کی صفاتِ خاصہ کو چھوڑ کر باقی تمام صفات کا وہ مذہرِ اتم بنتا ہے اور صفاتِ الہیہ کے اصلا مذہرِ اتم ہیں سرکارِ دوالم صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ کی نیابت اللہ کا بندہِ مومن کا آپ کی نیابت میں امبیاء غالب و غالب و کار آفری کار کشا کار ساز کشا کار ساز پھر آپ کے مطابعت میں امبیاء اور امبیاء کی مطابعت میں اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباہ میں پھر اولیاءِ کاملین اس کا مذہرِ اتم بنتے ہیں ٹاکس آب آپ نے یہ بات مکمل کرنی لیے جا رہا ہوں آج ہمارے ایک ناظرین میں سے ایک ہمارے فین نے کہا کہ جی بریک نہ کہا کریں وقفہ کہا کریں تو بہت مقصر وقفہ ہمارے ساتھ رہے ہیں ویلکم بیک ناظرین اکرام آپ حضرت عشاء نامت اللہ علیہ وسلم پندرہ روز اپنی وفات سے پہلے خود اپنی وفات کی خبر اور دن تک بتا دیا یہ ہیں وہ لوگ جن کی نگاہ لوح محفوظ پہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کا ان کو وہ قرب نصیب ہوتا ہے یہی ڈاکٹر جامی صاحب فرما رہے تھے کہ وہ ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا جی تو یہی وجہ ہے کہ یہ جو اولیاء کاملی انہیں یہ صفات الہیہ کا جب مظہر بنتے ہیں تو پھر اس کی بنیاد پر مردو کو زندہ کرنا دعائیں قبول ہونا کرامات کا اظہار اور خر کے آداد پھر ان سے ظاہر ہوتی ہیں وہ تو کھلونے ہوتے ہیں ان کے لیے میں نے وہ جو ہے نا اپنا علامہ یوسف نبانی رحمت اللہ علیہ ان کی ایک کتاب جو ہے جامع کرامات اے اولیاء اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ خاجہ نظام پاک کی حوالے سے کہ یہ جو کرامات ہیں خار کے عادت یہ چیزیں ہوتی ہیں یہ اولیاء کے لیے کھلونے ہیں راستے کے ایسے ہی بلکل ٹھیک یہ کوئی ان کی عظمت کی دلیل ان کی عظمت کی دلیل قرب الہی اور قرب مصطفیٰ اس میں ایک دو اور پہلو ہم ذکر کرتے ہیں کہ آپ کی شخصیت ظہر ہے شخصیت وہ زندہ رہتی ہے جس کا کام زندہ جس نے کام اس لیول کا کیا ہو شخصیات آتی ہیں ہر شخصیت کا اپنا کام ہوتا ہے لیکن آپ نے اس اکبری اہد کا جو فتنہ تھا تازہ تازہ تھا اس فتنے کے رد میں جس طرح حضرت مجدد الافثانی کا کردار ہے حضرت عبداللہ محدد سے دہلوی کا کردار ہے بلکل سیم کردار آپ کا ہے آپ نے خانکہیں تعمیر کرنا ہے ہر خانکہ کے ساتھ ادارہ تعمیر کرایا ان کی خود نگرانی کی اور پھر جمعہ کے دن آپ خصوصی طور پر درس دیتے تھے اور اس درس کو قرآن و حدیث درس کہتے تھے اور آپ فرماتے تھے کہ جو شخص سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ قریب ہوتا ہے اس راستے کو چھوڑ کر کبھی بھی بندہ رب تک نہیں پہنچ سکتا اور پھر آپ کی شخصیت میں سے ایک اور پہلو جس طرح حضرت بہودین ذکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ مبلغین تیار کرتے تھے اور پھر دنیا میں ان کو تبلیغ کے لیے بھیجتے تھے سیم کردار آپ کا بھی ہے آپ نے مبلغین تیار کی شام کی طرف عراق کی طرف بخارہ سمرکند اور بڑے آپ کے خلفاء بڑے بڑے نام بڑے بڑے نام سولہ سترہ تو میاں اخلاق دیلوی صاحب نے لکھے ہیں تو ایک اور پہلو جو آپ کی شخصیت کا ہے آپ کی تصانیف بھی ہیں ایک رسالہ محمودیہ ہے اور ایک جگہ آپ نے فرمایا کہ جو مریدین ہیں اہل ارادت ہیں انہیں چاہیے کہ اپنے مشائخ کے جو واقعات ہیں وہ ان کو مطالعے میں لائیں مطالعے میں لائیں اور پڑھتے رہیں وہاں حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا ایک کول نکل کی ہے آپ نے کہ جو مشائخ کے اولیاء کے احوال ہیں یہ اللہ کے لشکروں میں سے زمین پر ایک لشکر ہے جس سے اہل ارادت کے دل مضبوط ہوتے ہیں اور اہل اشک کے اور اہل شوق کے شوق میں اضافہ ہوتا ہے یہ حضرت جنید بغدادی سے سوال ہوا تھا جو آپ فرمارے ہیں کہ یہ اولیاء کا ذکر کیوں کرنا چاہیے تو انہوں نے کہا کہ قرآن حکیم اللہ تعالی نے فرمایا اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم پہلے انبیاء کے تذکرے آپ سے اس لیے کرتے ہیں تاکہ آپ کا قلب اثر مضبوط ہوتا تو انہوں نے کہا اولیاء کہ جب ذکر آدمی کرتا ہے تو اس سے بھی قلوب میں ایک روحانی طاقت محسوس ہوتا ہے اور ہم فیل کرتے ہیں جب ہم ان کا ذکر پاک کرتے ہیں آئے دل کر رہا ہے کہ نہیں ناصر کا جب ہی میں پہنچ جاؤں انجین ایوریسٹی پاک سبحان اللہ اس میں ایک اور پہلو آپ کی شخصیت کے حوالے سے میں ارز کرتا ہوں آپ فرماتے ہیں کہ ذکر قسرت سے کرنا چاہیے اس سے کسی وقت بھی خواب یا بیداری میں غافل نہیں ہونا چاہیے یہ آپ کا قول ہے اور اس پر عمل کیا جب صدر و صدور کو بھیجا شاہ جہان نے آپ کی تجہیز اور تکفین کے لیے اور لہد میں رکھنے کے بعد جب کپڑا ہٹایا گیا تو آپ کے لب اس وقت بھی ذکر میں مشہور تھے یہ تو کمال کی بات آپ نے یاد کرائی ہے اس وقت بھی اس وقت بھی لب ہل رہے تھے اور آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص ضمیر کی پروانی کرتا اس پر کبھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے ضمیر کی پروانی ضمیر کی پروانی کرتا جو ضمیر فروخت کر دیتا ہے پھر اس پر کبھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے پھر تو بڑا مسئلہ بن جائے گا آج کے دور میں یہاں ضمائر کا قبرستان لگا ہوا ہے ایک بندہ ہم دیکھتے ہیں پہلے ایک جماعت میں ہوتا ہے دوسرے کو گالیاں دے رہا ہے دوسرے دن اسی جماعت دوسری جماعت میں آ جاتا ہے پھر ان کی تعریفیں تیسرے دن آتا ہے ان کو شرم نہیں آتا ہے میں تو پریشان ہوں یہ دیکھیں یہ وہی بندہ ہے وہ ایک شخص جسے سب ضمیر کہتے تھے سنائے اس نے چھپ کے کہیں خود کشی کر دیتا ہے کافلے والوں دیکھ کے چلنا راہ کٹھن ہے ہوش سنبھلنا جادہ منزل پر بیٹھے ہیں جادہ و منزل پر بیٹھے ہیں پھر وہی رہزن بھیس بدل کے کچھ پسے پردہ بکے کچھ سر بازار بکے بے وفاؤں کی نہیں بات وفادار بکے آج پھر ان کے خریدار نظر آتے ہیں جو کہ سو بار خریدے گئے سو بار بکے رہ رہو با خبر رہو کہ ہے گمہ رہ زنی کا رہ نماؤں پر تو حضور عضرت عیشان رحمت اللہ تعالیٰ عبادت اور زہد ورہ کتنے شوقین اللہ پاک نے آپ کو وفات بھی جو عطا کی حالت سجدہ میں یہ بات لکھی حالات میں یہ فارسی مجھے تو اتنی نہیں آتی آپ اور ڈاکسر اس کا ترجمہ کریں الہی غنچہ امید باکشا گلی از روزہ جاوید بنوما یا بنوما الہی غنچہ امید باکشا باکشا گلی از روزہ گلے اچھا گلے از روزہ جاوید جاوید ہوگا نا بنوما جی کیا مطلب ہے اے اللہ امید کا جو غنچہ ہے اسے کھلا دے تاکہ کون سا گل روزہ جاوید باکشا جنت کے باغ میں سے ایک پھول ہمیں بھی دکھا یہ اسی طرح وشارہ ہے کہ جنت جو قبر ہوتی ہے جنت کے باغوں میں سے اور پھر آپ کی توجہات ہمیں اتا کریں اور یہ آخری شیر ہے اور یہ شیر مولانا جامی کا ہے مولانا عبدالرمان جامی رحمت اللہ اور وہ بھی نقشبندی ہے اور آخری وقت آپ نے یہ پڑھا یہ پڑھتے پڑھتے آپ کا وشاہ جو ہوا ہے سجدے کی آلت تو یہ حضور ان کے پاس نسبت عشق یہ بھی سالار نقشبند سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب صحابہ سے کہا کہ دین اسلام کی مدد کے لیے تو گھر کی ایک ایک چیز آپ نے گھر سے نکال کر لے آئے حتیٰ کہ دیواروں پر ہاتھ پھیر کے کوئی اگر میخ تھی تو وہ بھی لے آئے گھر سے نکال کے اور خود اپنے جسم پر ٹاٹ کا ایک لباس پہن لیا اور سہارا کچھ بارگاہ رسالت میں پیش کر دیا دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آسمان کے سارے فرشتے اسی لباس میں ہے جس میں صدیق اکبر ہے سب کو ٹاٹ سے بہت بڑی بات دیکھیں اور حضرت جبریل بھی ٹاٹ کے لباس میں آگئے جبریل امین آئے یہ وہ موقع تھا جس کے بارے میں اقبال نے کہا تھا نکر تقلید اے جبریل میرے جذب و مستی کی کتن آسان عرشیوں کو ذکر و تسبیح طواب ہو اور حضور آقا علیہ السلام وہی ہے صدیق کے لیے خدا کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بھی اسی موقع آئے آکے پوچھا حضور اللہ السلام نے فرمایا کہ اے ابو بکر اللہ تجھے سلام کہ اللہ تجھے سلام کہہ رہا ہے اور پوچھ رہا ہے کہ میرے صدیق سے پوچھ کر بتائیں کہ کیا اپنے رب سے راضی ہے صدیق اکبر پر حالت جذب تاری ہو گئی اور آپ فرماتے تھے میں اپنے رب سے راضی ہوں اور یہ مقام حضور اللہ پاک نے سلسلہ لیا نقشبندیا کے اولیاء صلحاء اور صالقین کو یہ عطا کی یہ برکات حضور سیدنا عشاء نقشبند رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ولادت سے کوئی ایک سو سینتی سال پہلے حضور غوث عظم کی ڈیوٹی لگی کہ آپ کو فیض پہنچائیں ابھی یہ تو ہم ایک سلسلہ ویسی نسبت کی بات کرتے ہیں کہ ایک ولی وفات پا گئے اور اپنے کئی عرصہ بعد آنے والے کو اپنا فیض عطا کیا اب ایک ولی آیا نہیں عالمِ ارواح میں ہے اور وقت کا ایک غوث آپ نے سفر فرمایا بخارہ کے قریب سے گزرے فرمایا ایک سو سینتی سال بعد ہمارا ایک بیٹا ادھر آئے گا اور میں اسے آج اپنا فیض پہنچا کے جا رہا ہوں یہ فیض حضور غوث عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے بھی سلسلہ لیا نقشبندیا میں موجود ہے ویسیلی نسبت بھی ہے قادری نسبت بھی ہے نقشبندی تو تھی اور یہ جامع ہو گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبر دی فرمایا کہ یہ عدیث مصدد امام احمد بن حنبل میں حضور علیہ وسلم نے رشاد فرمایا آقا علیہ وسلم مسجد میں آتے نماز پڑھ کے گھر چلے جاتے مسجد میں آتے نماز تین دن ایسا ہوا صحابہ پریشان ہو گئی یا رسول اللہ آپ ہم میں بیٹھتے تھے کوئی بات کرتے تھے لطف آتا تھا یہ تین دن سے معمول کچھ ایسا ہو گیا آپ تشریف لے جاتے ہیں آقا رکھتے نہیں حضور نے فرمایا میری اللہ سے بات چل رہی تھی اللہ پاک نے مجھے خبر دی اللہ نے مجھے خبر دی کہ اے میرے حبیب آپ کی امت میں ستر ہزار افراد ایسے ہوں گے کہ ان میں سے ہر ہزارویں بندے کے ساتھ ستر ہزار افراد جنت میں جائیں گے مستند امام احمد بن حنبل کی حدیثیں صحیح میں بتاتا ہوں اس میں بھی ہے اور مجھے لگتا ہے مسلم میں بھی ہے کتاب الرقائق میں اور آقا علیہ السلام یہ کئی دگہ حدیث سے منقول ہوئی حضور علیہ السلام نے فست ازت تو انربی میں نے اپنے رب سے اضافہ مانگا یا اللہ ستر ہزار افراد میں سے ہزارویں بندہ ستر ہزار افراد کو لے کے جائے گا تو مولا کریم زیادہ کر دے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں پھر میرے رب نے اور زیادہ کیا میں نے سوال کیا مولا اور زیادہ کر اللہ پاک نے اور زیادہ کیا میں نے ارض کی مولا کریم اور زیادہ آقا نے فرمایا حتیٰ کہ آخر میں یہ اللہ پاک نے مجھ سے وعدہ کیا اے میرے مصطفیٰ آپ کی امت کے ستر ہزار افراد وہ ہوں گے کہ ہر ایک فرد کے ساتھ ستر ہزار وہ فی روایت للمسلم سات لاکھ افراد جنت میں جائیں گے یعنی حضرت عیشان رحمت اللہ علیہ کو اگر دیکھیں تو حضور ان جیسے ان جیسے افراد ہیں جن میں عبادت زہد و ورہ تقوی و طہارت کمال پر ہیں کہ آپ ہما وقت باوضو رہتے اور اللہ کی عبادت میں رہتے اور خلوت دران جمن کا اتنا عظیم آپ مرقع تھے آپ دیکھیں کہ آپ نے زندگی بھر نہ کسی بادشاہ کی پرواہ کی حق بات کہنے سے رکھتے نہیں تھے پیچھے پیچھے آتے تھے پیچھے پیچھے چل رہے ہوتے تھے اور ان کے پاس جو تھا کسی چیز کی پرواہ نہیں کر دے تھے وہ جو ایک مولا علی المرتضاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک کال ہے کہ مخلوق آپ سے کیسے آپ کے ساتھ محبت کرے گی یعنی حضی فرمایا کہ جو لوگوں کے ہاتھ میں ہے اس سے پرواہ چھوڑ دو لوگ تمہارے ہو جائیں گے دیکھیں نا شاہ جہاں نے کتنے پیسے بھیجے پہلے آپ نے انکار کیا پھر انہوں نے اس نے آصف جا کو بھیجا کہ مہربانی کریں یہ ہم نظرانہ پیش کر رہے ہیں آپ نے وہ لیا سارا غریبوں میں بانڈ دیا یہاں لاہور میں باقی کشمیر میں بھیج دیا کہ وہ خانکہ کے جو انتظامات ہیں اس میں لگا دے تعمیر میں یعنی پیسے ویسے کی پرواہی کوئی فقر تھا حضور ایسا فقر تھا اور دل کے غنی تھے یہ جو دل کا غناء ہے نا غدل کا اللہ پاک یہ ہے غناء غنن نفس جی غناء غناء قلب غناء قلب غناء نفس کا لفظ جی یہ ایک ہی چیز ہے انسان اندر سے اس کی بھوک مٹ جائے آج دیکھیں نا حضور حکمران حدیث پاک ہے جی جی حدیث پاک ہے آج ہمارے آج ہمارے حکمرانوں کو دیکھیں دنیا کے طالب لوگ دنیا کی بھوک مٹتی نہیں اصل میں جتنی مرضی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم انشاءت فرما دیا کہ قبر کی مٹی ہی حوث کا پیٹ جو ہے اس کو بھر سکتی ہے اب آپ اندازہ کریں ان کے پاس دولتیں اتنی ہو چکی ہیں کہ ان کی سات نسلیں خاتیریں ختم نہ ہو لیکن حوث ہے کہ ختم نہیں ہوتی اور اللہ پاک جب غناء عطا کرے تو اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ سارا کچھ تقسیم کر کے سوتے ہیں لیکن ڈاکٹر ناصر یہاں میں وہ حدیث پاک یاد کرا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم انشاءت فرمایا میری عمت کے علماء امین ہیں لیکن جب یہ دنیا میں داخل ہو جائیں تو ان کے دین سے بچو جب یہ بھی پجیرو پارٹی بن جائیں یہ بھی لینڈ کروزر پارٹی بن جائیں یہ مرسیڈیز اور رولز رائز کے چکر میں پڑ جائیں یہ بھی باہر کے ملکوں میں جہدادیں بنائیں تو پھر ان کے دین سے بچو یہ اس وقت فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جی ڈاکس صاحب آپ کی طرف آ جاتا ہوں چونکہ حضرت عیشان رحمت اللہ علیہ کا تعلق سلسلہ آلیا نقش بندیہ سے تو سلسلہ آلیا نقش بندیہ کی ایک اور شان بھی ہے جو مشایخ نے بیان کی ہے بنیادی طور پر تصوف کے اعتبار سے لوگوں کی چار کیس میں کی جاتی ہیں کچھ تو ہوتے صرف سالک کچھ ہوتے صرف مجزوب کچھ ہوتے مجزوب سالک تو جو سالک ہوتے ہیں یہ تو صرف وہ کہا اور علماء کا وہ طبقہ رہتے ہیں جن کو تصوف کی چاچنی نہیں آتی وہ علم دین کی تبلیغ میں نے رات اخبار الاخیار بھی دیکھی مجھے نظر نہیں پڑا حضرت کا ذکر اس میں یہ مجھے بڑی عجیب لگی کیونکہ عقیدت ہی حضرت عبدالعاق محمدس دیلی ورامت اللہ علیہ کو ان سے اس میں ہو سکتا ہے آپ نے وہ کتاب پہلے ترتیب دی ہو یا مجھے ڈھونڈنے میں کوئی دکت ہوئی میں نے تلاش کی یہ رات کو بہت کوشش کی یہ مجھے ذرا ذہن میں آ رہا تھا جی تو کچھ ہوتے ہیں مرضوب جب ان کو ایک کرنٹ لگتا ہے تو جازم کی عالم میں چلے جاتے ہیں کچھ ہوتے ہیں سالک مرضوب کچھ ہوتے ہیں مرضوب سالک یہ جو مرضوب سالک ہوتے ہیں اس کو کرنٹ پہلے لگا جاتا ہے اور رستے پر بعد میں چلائے جاتا ہے تو یہ بشائع کہتے ہیں کہ یہ بہاودی نقش بند رحمت اللہ علیہ کو سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے انہوں نے خصوصی اجازے لی تھی میں میاں خلیلہ میں شرپوری رحمت اللہ علیہ تھے نا ان کو کہا کرتا تھا کہ ہوش مند مجھو بھئی یہ ٹم لیکن میں یہ ٹم میں میشہ استعمال کرتا تھا کہ یہ ہوش مند مجھو بھئی مشایق کے نقش بند کے ہاں جذب پہلے ہوتا ہے اس وجہ سے ان کی محافل میں عام طور پر توجہ سے لوگ طلبنا شروع کر دیتے ہیں باقی صلاح صلی اللہ علیہ وسلم جذب اور سلوک کو توازن کے ساتھ چلائے جاتا ہے لہٰذا وہاں مجہدہ پہلے ہے اور جذب کی کیفیت بعد میں ہے یہاں ان کے ہاں جذب پہلے ہوتا ہے اور مجہدہ بعد میں کرائے جاتا ہے تو ان کی نسبت کو کہتے ہیں نسبت معرفت تو مشایق کے نقش بند کے ہیں اس کا بڑا مظاہرہ رہا ہے اسی طرح آپ کے واقعات میں بھی ہے کہ آپ ایک دور جمعہ کا خطاب کر رہے تھے تو کسی بندے پر آپ کی گہری نگاہ پڑ گئی تو وہ وہاں تلپنے لگیا ہوتا بنیادی طور پر کیا ہے کہ یہ مشایق نقش بند نسبت معرفت کی بنیاد پر اپنی روحانی توجہ سے بندے کی روح کی کیفیت کو پکڑ لیتے ہیں اور پکڑ کے جو وہ روح کے اندر الستو بربکم کالو بلا کا خمیر موجود ہے اس کو چھیڑ دیتے ہیں اب وہ بندہ چونکہ جسمانی اعتبار سے اس لیول کا نہیں ہوتا وہ تلپنے شروع کر دیتا ہے تو یہ ان کو بقاعدہ اجازت دی گئی تھی تاکہ جو آسی ہیں گناہگار لوگ ہیں ان منکرین تصوف ہیں وہ ان کی توجہ سے اس بات کا اقرار کر رہے ہیں نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو ارادت ہو تو دیکھ ان کو ید بیضہ لیے بیٹھے ہیں واقع ہوتا ہے جی ایسے بدل دیتے ہیں لوگوں اس میں دو چیزیں میں ارز کرنا چاہتا ہوں شاہاں نے وقت کی عقیدت کچھ کا تذکرہ کیا جس میں حاکم بخارہ ہے جہانگیر ہے بابر کی نواسی اور بابر کی بیٹی بھی آپ کی مرید تھی اچھا اور والی قابل ہے شاہ جہان ہے حاکم بخارہ ہے ایک پہلو آپ کی شخصیت کا بڑا دلچسپ ہے جب آپ کو آپ کا وصال مبارک ہوا اور آپ کو سندلی کے اوپر لٹایا گیا غصال نے غسل دینے کے لیے تو اس وقت کیفیت یہ ہوئی کہ آپ کی گرہ مبارک جو تھی ستر کی تہہ بند کی وہ ڈھیلی ہونے لگی تھی اور خدشہ تھا کہ کہیں یہ کھل نہ جائے ستر نہ کھل جائے ستر نہ کھل جائے تو کہتی ہے کہ آپ نے دونوں ہاتوں سے اسے پکڑا اور غصال غافل تھا اس سے تو جو لوگ وہاں موجود تھے زہر ہے وہ احل اللہ تھے انہوں نے گواہی دی کہ ہم گواہی دیتے ہیں اور بندہ وہ کہتے ہیں نانٹ دی پھر اس کو کہ اللہ کے جو اولیاء ہیں وہ کیا کہا تھا اس نے دردنے موت آکے فقیروں سے تجھے کیا لینا ہے مرنے سے آگے ہی یہ لوگ تو مر جاتے ہیں یہ موتو قبلانکہ موتو موت کو سمجھے غافل اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی کچھ تکانے خنجرے تصویم راہ ہر زماز غیب جانے دیگر اسے یہی لوگ ہوتے ہیں یہ بالکل ایسے اس میں ایک اور آپ کا واقعہ ملتا ہے کہ ایک شخص تھا ملہ سالے اس کا نام تھا لاہوری اور اس کا جو لکب تھا وہ عبر تھا اب ایک دفعہ عید کے مسئلے پر اختتام ہوا کہ عید کی نماز کا وقت کہاں تک ہے تو ان سے سخت لفظ ادا ہو گئے ملہ سالے عبر لاہوری سے تو آپ جلال میں آگئے وہ واپس گیا گھوڑے پر راستے میں گرا گردن کی ہڈی ٹوٹی اور آخری سانسوں میں چلا گیا تو کہتے ہیں کہ جب وہ وہاں پہنچا تو اس نے گھر میں پہنچتے ہی دو بندے بھیجے آپ کی طرف کہ خدا کے لیے مجھے محف کر دے تو آپ نے فرمایا کہ اب تو تیر کمان سے نکل چکا ہے خاجگان نہیں مان رہے یعنی اس کا مطلب یہ ہے وہ پیچھے جو بڑے بزرگ ہوتے ہیں وہ بھی نگاہ رکھتے ہیں اس لئے میں کہا کرتا ہوں نا کہ جو لوگ کوئی گربڑ کرتے ہیں ہمارے بارے میں ان کو دیان رکھ رہے ہیں ہم لا وارش نہیں ہیں تو آپ نے فرمایا کہ جس طرح ہم کھڑے رہے ہیں اللہ کے فلسے ہر دور میں ہر دور میں آج کی نہیں بات کرنا تو آپ نے فرمایا کہ آئیں فاتحہ پڑھتے ہیں تاکہ ان کا خاتمہ ایمان پر ہو جائے بچنا ممکن نہیں ہے تو سب سے بڑی چیز تو ایمان ہے تو ایمان پر جو ہے وہ خاتمہ ہو جائے اسی طرح ایک ملہ زہبی نامی ایک شاعر تھا وہ ایک قطع لے کر لیا کہ حضرت کی بارگاہ میں میں پیش کروں گا آپ کا قصیدہ تھا آپ کی شان میں تو وہ آیا دیکھا لوگ بہت زیادہ ہے تو کافی دیر بیٹھا رہا تو وہ جانے لگا تو آپ نے اسے بلایا اور جب جانے لگا آپ نے فرمایا کدھر جا رہے ہو یہی تو موقع ہے اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اب تو سنانے کا موقع ہے اب تو جا رہا ہے آئے 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 دلوں پہ نگاہ ہوتی ہے لوگوں کے قلوب پہ نگاہ ہوتی ہے تو اس لیے کہتے ہیں کہ علماء کے سامنے بیٹھے تو زبان سنبھال کر بیٹھے اور اولیاء کے سامنے بیٹھے تو دل سنبھال کر بیٹھے آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ کے دل میں کب داخل ہوئے اور کب نکل گئے با 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 ہاں جی قلوب پہ ان کی نگاہ جی لوگوں کو باز کرنا ضرور سمجھ نہیں آتی کہ یہ اولیاء صلحہ کیا ہے یہ طریقت کیا ہے تصوف کیا ہے اور دین اسلام میں نے دیکھا بعض لوگوں کو تو اتنی عجیب بیماری آگئی کہ وہ کہتے ہیں تصوف اور چیز ہے اسلام اور چیز ہے نہیں وہ کہتے ہیں دین سے علاقہ ہے اس کا اسلام سے بھی کہتے ہیں اسلام کی اصل روح اسلام کی روح اس کا جوہر کیا بات ہے جاتا گانی پر سے زیادہ اسلام پھر کس کو خطا ہوگا مہین الدین چیزی وہ شخصیت تھے جنہوں نے کشف الماجوب دو بار اپنے ہاتھ سے لکھی کشف الماجوب اس کا حاشیہ بھی لکھا یہ اتنی محبت رکھتے تھے حضور داتا صاحب رحمت اللہ تعالی سے اگر لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی ایک سمپل سی بات بتا دوں ادھر ہندوستان میں جب محمد بن قاسم تشریف لائے اندلس میں تارک بن زیاد پہنچا ہے اچھا دونوں علاقے فتح ہو گئے ایک ہی وقت میں گئے ہیں دونوں علاقے فتح ہو گئے آج وہاں اسلام نہیں یہاں ہر طرف اسلام ہے ایک ہی وجہ ہے وہاں تصوف نہیں جا سکا تنوار سے گیا تھا جہاں سلحہ ہے جتنا بھی ظلم و طرح اسلام کی روح اپنے اصل حال میں کہیں گے سینٹرل ایشیا دیکھیں نا آپ کتنا زبردست تھا کتنا جبر تھا وہاں میں گیا تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ مزارات پھر جب وہ آئے تھے سارے روسی تو انہوں نے یہ سارے مزارات یہاں تو جانا کوئی کسی اگر سے نماز پکڑی جائے تو اس کو مار دیتے تھے گولی مار دیتے تھے یہ کیا ہوا انہوں نے کہا جی کہ ہم نے نا اوپر یہاں اس کے ریت کے اور مٹی کے ڈال کے نا اوپر تو پہاڑ بنا دیتے اندر مزاروں کے ساتھ چھپا دیا تھا جو ہی ان کا وہ ختم ہوا تسلط تو ہم نے وہ وہاں سے وہ سارے پہاڑ اٹھائے تو اندر سے مزارات تجھے طرح اور لوگ کتنے ماہ پہ آج بھی جا رہے ہیں حضرت شاہِ نقشبند کے میں ہو کے آئے ہوں اور سارے بزرگوں کے آپ دیکھیں جا کے امام مباری کے اب یہ حضورت یہ بات ہے اب یہ جو میں نے پہلے حدیث پاک بیان کی کہ ہر ولی کے ساتھ ستر ہزار یاراوی کہتے ہیں سات لاکھ افراد یہ ان کے سلسلے کے لوگ ہوں گے اولیاء کے ان کے مریدین ہوں گے ان کے متوصلین ہوں گے اور قرآن کہتا ہے قیامت کا دن آئے گا تو سارے دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے سوائے متقین ہوں گے کہ ان کی دوستی جو دنیا کی تھی وہ آخرت میں بھی کام آئے گی ان کے سلسل کام آئے گے ان کی نسبتیں کام آئے گی ان کی بیعت کام آئے گی آج کا تو زمانہ ہو گیا چنگے سنگترے کیا بات آج کا سنگترے آئے میں مارکٹ بہیں گے چنگے سنگترے لوگ اس تسبت کو اس سنگت کو سمجھ نہیں رہے اور ایک وقت تھا حضور آپ نے دیکھا ہوگا ہم نے خیر نہیں دیکھا میں تسلیم کرتا ہوں کہ لوگ کہتے تھے کہ یہ بے پیرہ ہے اس پر اعتماد نہیں ہے بہت بہت یہ کہا جاتا تھا اچھا اور اب تعدادی اتنی ہوگی بے پیروں کی دونوں طرف ہی زوال ہیں اب کیا رونا ہے ادھر پیروں کے بھی معاملات اسی طرح اور بے پیرے پھر لوگ اسی وجہ سے ہو گئے ورنہ جناب ایک دور تھا یہاں کہکشان تھی بزرگوں کی ابھی تیس چالیس سال پہلے جو بزرگ تھے کیا ایک نظام تھا اور کیسے لوگ تھے ایک کہکشان تھی روحانی ایک ہر طرف ستارے تھے چاند تھے سوڑے چمک رہے تھے وہ اصل میں جب یہ دنیاوی بیش میں آگی دنیا وہی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کہ جب یہ دنیا میں داخل ہو جائے اس وقت جو پیر تھے ان کو اس بات کی پرواہی نہیں آپ دیکھیں میاں شیر مشرب پیو رامت اللہ جس بیٹھا کرتے تھے میں اس کچھی بیٹھنگ میں میاں جمیلہ مشرب پیو رامت اللہ کے پاس جاتا رہا ہوں وہ کچھی کانوں کی چھت تھی وہ پرانی اور چٹائیاں سے پڑی ہوتی تھی میاں خلیل کو میں نے دیکھا ایسی طرح سادگیہ انہوں نے دیکھی دیگر بزرگان حضور ایک بات ارز کر دوں حضور شیخ نازم ملاد الالحکانی جو میرے شیخ ہے وہاں اپنا قبرس میں سائپرس میں تو ان کا گھر ساڑھے چار ملے کا ہے اتنے بڑے شیخ پورا یورپ ان کا مرید ہے ساڑھے چار ملے کا گھر لکڑی کا لکڑی کی چھتی ایک بات اور ارز کر دوں یہاں پر بعض وقت لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید غریب ہی ہوگا ولی تو تب ہی ولی ہوگا آپ تو اور انداز میں بات بیان کر رہے ہیں حقیقت حال یہ ہے اندر ہی دنیا جاتی اندر دنیا نہ جائے باہر کیا ملتانی سونے کی وہ میکھے لگائی ہوئی تھی لیکن یہاں تو اندر چلی گئی آپ کا ڈاکٹر سعیدی آپ کا اور ناصر آپ بھی ڈاکٹر بن جاؤ جلدی انشاءاللہ آج آپ نے ڈاکٹر کہہ دیا چالیس مرتبہ اللہ تعالیٰ کے اس میں مبارک یا عزیزوں کا ورد کرتا رہے تو اسے ہر میدان میں نصرت خداوندی حاصل ہوتی ہے سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں ارشاد فرماتے ہیں بڑاپے سے پہلے جوانی اور موت سے پہلے بڑاپے کو غریمت جانو ناظرین اکرام آج کے روزنامہ نائنٹی ٹو میں حضرت خاجہ خامند محمود نقشبندی المعروف حضرت عیشہ رحمت اللہ علیہ پہ بڑا زبدس مضمون ہے اور میں یقین کرتا ہوں کہ ہمارے ناظرین اور سامین جو ہیں ان کو یہ پتا چلا ہوگا کتنی بڑی ہستی لاہور میں آسودہ خاک ہے یہاں پہ اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے مزار کی خاک جو ہے یہ کیمیا کا کام دیتی ہے سونا بنا دیتی ہے جو جا کے ان کو اپنی آنکھوں کا رسولہ بنا لیتے ہیں ناظرین کے ہم اللہ تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حضور رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت اور لا محدود فاداری نصیب فرمائے اللہ تعالی یہ بسند کا جو فتنہ نیا کھڑا ہوا ہے اس عذاب سے اس قوم کو بچائے اور نعرے کے لئے اتیار ہو جائیے سامین ناظرین اور میرے تینوں مہمان ماشاءاللہ جوان ہیں سارے مل کے زوردار نہ لگائیں گے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول